فرجی کیس ریجیکٹ کیا ہے تو اس میں اپنے نرڈے میں لکھا ہے کہ یہ راجنیت سے پیرد تھا اس میں کوئی آدھار نہیں تھا تو جو بات امید شاہ جی نے کہی ہے وہ تتھ اور نیایک ویوستہ کے نرڈے کے آدھار کے اوپر کہی ہے مگر جانچ کے لیے کیا ہوتا تھا جو انہوں نے بات کہی ہے چلیے وہ کہیں گے کہ صاحب امید جی سے کیا پوچھا جاتا تھا سی بی آئی میں کیا پوچھا جاتا تھا یہ تو ان کو پتا ہوگا پر ایک فیکٹ تو میں پورے دیش کو بتانا چاہتا ہوں اس شرح جہاں کیس بھارت کے اتحاس کے انویسٹگیٹری ہسٹری کا ایک بڑا وچھتر کیس ہے پہلے بھارت کی آئی بی اور سی بی آئی دونوں کہتی ہے کہ وہ آتنکوادی ہیں پھر اچانک پتا چلتا ہے کہ وہ تو موڈی جی کی ہتھیا کرنے جا رہی تھی تو ایک دم سے پریموں بڑھاتا ہے اور سی بی آئی اپنا حلف نامہ بدل دیتی ہے اور وہ کہتی ہے آتنکوادی نہیں ہے دنیا کے انویسٹگیٹیو ہسٹری میں کبھی ایسا یوٹرن نہیں ہوا ہوگا اور اتنا ہی نہیں مزے کی بات جانتے کیا ہے سی بی آئی اب کہتی ہے کہ ہم نے اس کو اب آتنکوادی نہیں مانتے اور آئی بی یعنی یو پی اے سرکار کی آئی بی تب بھی کہہ رہی آتنکوادی ہے یعنی ایک ہی سمیہ میں ایک سرکار کی دو ایجنسیاں ایک بیکتی کو آتنکوادی مانے اور دوسرے کو کہے آتنکوادی نہیں ہے اور جب ہماری سرکار آئی اور یہ پوچھا گیا کہ وہ فائل کہاں ہے تو فائل گائب تھی اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جھوٹ کے اتنے پلندے بنا کے رکھے گئے اور یہ کانگریس کی فطرت ہے جتنے تتھا کتیر ہندو آتنکواد کے کیس سے چارشیٹ نہیں فائل کر پائے چارشیٹ نہیں فائل کر پائے کسی معاملے میں کوٹ اگلے سوال پہ جاتا ہوں ابے دوبے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر آجیا لوگ بھی ہیں اور راستبار بھاٹی بھی ہیں ان تینوں میں ایک کامن بات ہے تینوں لال لنگ میں ہیں تو مجھے یاد آتا ہے لالی میرے لال کی جت دیکھوں تت لال لالی دیکھن میں گیا میں بھی ہو گیا لال تو میں شروعات کرتا ہوں ابے دوبے جی سے ابے دوبے جی تو آج آپ نے لال وستر دھارن کر رکھے ہیں کچھ دن پہلے کالے وستر دھارن کر رکھے تھے تیرہ سال بات کیوں امید شاہ صاحب کو یہ بات یاد آئی اس کے پیچھے ویشیش کارن ہے کیونکہ بھاچپائی ستہ اپنے دھنہ سیڈ دوست اڈانی کو بچانا چاہتی جو ویدیش سے حملے کی بات یہ کر رہے ہیں جرمنی سے جرمنی سے نہیں جو ٹیک 7 کنٹریز ہے وہاں سے ہمارے دیش پر حملہ ہوا ہے 38-38 شیل کمپنیوں کے دوارا ilara نام کی کمپنی جو اڈانی جی کی ساجے دار ہے جو dubious کمپنی ہے جس پر ira of a stock manipulation کا وہ سٹریٹیجی کے ریاں میں راحل گاندی جی نے پوچھا کہ ڈیفنس کے شیطر میں کام کر رہے ہیں آپ آپ مسائل اور ریڈار اپگریڈیشن کے شیطر میں کام کر رہے ہیں پردھان منتری جی جانچ کب کرائیں گے آپ ہندوستان کی بھومی پر ان ٹیک 7 کنٹریز سے حملہ ہوا ہے امیش دیو گن جی اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی تل ملائی اور اپنے دوست کو بچانے کے لیے یہ چلچند کر رہی ہے ایک سوال ایک سوال اپنے اپنی بات رکھا ایک سوال میرا یہ کیونکہ ابھی آپ یہ ادانی کو لے آئے لیکن مدہ یہ ہے کہ تب بھی آپ موڈی کو پسا رہے تھے اب بھی موڈی کو پسانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اُلٹا جنتہ آپ کو ہر چنہ میں پسا دیتی ہے یہ تو جنتہ ہی آپ لوگوں کو پسا دیتی ہے دیکھیں دیش دیش کو جو فسایا جا رہا ہے اس سے نکالنے کے لیے راحل گانڈی جرمانی نکالے گا دیش کو جو فسایا جا رہا ہے جو فسایا جا رہا ہے کرتک آپ کہہ رہتے ہیں ہمیں ویدیشی طاقت کی مدد نہیں چاہیے آجا ویدیشی طاقت کا شکریہ دا کر رہے ہیں دگوڈے سنگھ نے شکریہ دا کیوں کرا تو گیا مطلب ہے جرمانی کا ہمارے لوگ تنکر میں بولنے کا جو بلائے نا پردام منتری جی آپ کو جرمانی چبال کا ذواب دے آپ کو کوٹ پہ وشواس ہے یا جرمانی پہ وشواس ہے گبھیر بات یہ کہ چانگ چونگ لینگ ایک چینی ناغریک ہے جو بھارت کی ایجینسیوں کی رڈار پر ہے یہ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں یہ چھپانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے بھی اڈانی کے ساتھ اس نے اڈانی کے ساتھ مل کر سٹاک مینپیلیشن کار اوپ اس پر ہے یہ چانگ چونگ لینگ کے بارے میں بتا دیجئے کوئی ہے جانکاری تو بتائیے آپ مجھے نہیں پتا چانگ چونگ لینگ کون ہے جن کا چائنہ کے ساتھ قرار ہوگا شاید وہ بہتر بتا سکتے ہیں ان کے بعد جانکاری زیادہ بہتر ہوگی پرنتو اب انہوں نے ایک شبد بولا تھا جانتے کیا ہے کانگریس کے سامنے ایک فطرت ہے کہ ویدیش کے ساتھ ہی بڑا ان کا بہتر تارتم میں رہتا ہے لیکن کالے سے لال پر آ گیا ہے یہ نہیں نہیں ویسے تو ایک بتائیں جب انہوں نے کالا کپڑا دھارن کیا تھا تو اور کچھ نہیں کیا تھا یہ اندر اور باہر دونوں سے ایک کلر میں ہو گئے تھے جو ان کے انترمن میں تھا وہی باہر آ گیا تھا اور آج پہلے جا کے راہل گاندھی نے انگلینڈ میں ویدیش میں جا کے گوہار لگائی اور پھر وہاں سے بھارت پہ وار ہوا اور پھر اس وار کے اوپر دگویجے سنگھ نے جو ستکار کیا جرمنی کا تو ابھی ابھر دوبے جی کے موں سے شب نکلا تھا نا چھل چھندوں سے تو مجھے یاد آ گیا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نہیں کبھی بھی ہارے ہیں دشمن کے چھل چھندوں سے ہم تو صدا ہی ہارے ہیں اپنے گھر کے جائچندوں سے ایک سوال مطلب آپ موڈی کو بھتانے کے لیے نریند موڈی کو بھتانے کے لیے جو ہمیشہ نے بڑا گمبیر آروپ لگایا انہوں نے بولا کہ فسانے کے لیے مجھے کہا کہا کہ تم بچ جاؤ اور موڈی کا نام لے دو تم اور نہیں چھل چھند کرو اس ناٹک میں کیا رکھا ہے یہ کھیل تماشا بند کرو سچ مچ میں تم کھل نایک ہو نایک کا صرف مکھوٹا ہے ابھینای میں مہا چلاوا ہے ابھیان بہت ہی چھوٹا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ 2016 سے انڈونیشیا سے اس کی جاج بھی نہیں کرانا چاہتے 2016 میں موڈی جی کی ڈی آر ای نے کیس پنجی بد کیا آج تیویس ہو گیا اس پر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے راہل گاندی جی نے پرشن کھڑا کیا کہ چھے چھے ائرپورٹ ایک آدمی کو دیے منسٹری آف ایکشنل افیر کے ویروت کے باوجود نیتی آیوک کے ویروت کے باوجود لیکن سارے کانونوں کو ٹاک پر اس پر دیے لیکن آپ سوالوں کا جواب دیجئے وہ کہہ رہے ابھیان چھوٹا ہے لیکن سکھا کس کا کھوٹا ہے بھئی سکھا کسی کا بھی کھوٹا ہو ایک دیش سمفیدھان سے چلتا ہے اور دیش یہ چاہتا ہے کہ ایک بکش کے ناتے اگر ان کے پاس اتنی جانکاریاں ہیں انڈونیشیا سے کوئلہ آیا اوور انوائسن ہوئی فلانہ ہوا ڈھمکانہ ہوا دیش کا اتنا دن سے نقصان ہو گیا 2016 سے 23 تک کتنے سال ہوتے ہیں سات سال سات سال سے بھجیت آل رہے تھے کوٹ میں چل جاتے کوٹ میں چلے جاتے سبوت دے دیتے کوٹ میں جاتے سبوت دے دیتے سکھوال یہ ہے کہ اگرانسی بھروسہ نہیں اب راہول جی راہول جی کے معاملے میں بھی کوٹ میں گئے کوٹ میں جاتے ہیں ادانی کی خلاف نپٹا دیتے ہیں اس کو کیوں نہیں گئے آپ اُلٹا آپ راجستان میں اور چھتریزگر میں کام دے رہے ہیں موسیقی موسیقی